ویتر کی نماز میں مسنون قراءت کیا ہے؟ محمد صاحب گجراز سے پوچھتے ہیں کیا ویتر کی پہلی رکت میں سورہ اعلی یعنی سبی حصم ربک العالی اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے؟ کیا روزانہ سنت کی نیت سے اس کا معمول بنانا درست ہے؟ جناب یہ سنت ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویتر کی پہلی رکت میں سبی حصم ربک العالی پڑھتے تھے دوسری میں قلیہ ایوہ الكافرون پڑھتے تھے تیسری میں قلو اللہ حد پڑھتے تھے تو سنت ہے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن فرض نماز سے متعلق یا ویتر سے متعلق جہاں بھی یہ جب بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ والی سورتیں پڑھنا سنت ہے مثال کی طور پر جمعہ میں سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ پڑھنا اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سردہ اور سورہ دھر پڑھنا سنت ہے تو جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ فلا نماز میں فلا سورت پڑھنا سنت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا معامل بنا لیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سورتوں کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جائے لیکن دوسری سورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فرض واجب نہ سمجھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا ایسا نہیں ہے تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اس کا معامل بنانا چاہیے لیکن دوسری سورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے